اسلام علیکم حقیقت پہ مبنی نہیں ہے اسی کو دیکھتے ہوئے کہ ہر دور میں بات رہی کہ کوئی ایسا نظام ہو جس میں الیکشن شفاف ہو ٹرانسپیرنٹ ہو اور تمام پارٹیوں سے تسلیم کریں اگر ہم تحریک انصاف کی بات کریں اور اس کے قائد عمران خان کی بات کریں تو انہوں نے ہمیشہ شفاف الیکشن کی بات کی اس پہ انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی اس عمل کو ثابت کر کے بھی دکھایا ریسینٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی مشین جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے جس سے دھاندلی کا اعتمام جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا اگر اس کو ہم دیکھیں کہ یہ مختلف ڈیپارٹمنٹ اس میں ہیں اس میں سائنس اینڈ ٹکنالوجی کی منسٹری ہے اس میں نادرہ کی منسٹری انوالو ہے اس میں الیکشن کمیشن ہے اور دیگر ادارے جو ہیں وہ اس کی کلابریشن میں شامل ہیں یہ ووٹنگ مشین کیسے کام کرتی ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں اور اسی مشین پہ آج ہم پارلیمنٹیرین کی رائے لیں گے سب سے پہلے جب بھی ووٹر آتا ہے تو ووٹر کی یہاں پہ شناخت ہوتی ہے کہ جو ووٹر آیا ہے کیا اس کا واقعی ووٹ ہے اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے پوش ہوتا ہے تو یہاں پہ پہنچتا ہے یہاں پہ پریزیٹرین افسر جو ہے جو اس کی تصدیق کرے گا کہ یہ جو ووٹر آیا ہے یہ بالکل ووٹر ہے اور اس پوش بٹن سے اس کو کلیر کر کے آگے سسٹم میں کیری کر دے گا یہاں پہ آکے ووٹر نے اے بی سی ڈی جس کو بھی ووٹ دینا ہے اس نے یہاں سے اپنا ووٹ دینا ہے اور اس کے لیے یہاں سے بیلٹ بکس ہے یہاں سے اس کا پیپر نکل آئے گا اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے اپنا ووٹ دے سکا ناظرین اس مشین کے بارے میں تفصیلات راجہ شہباز علی ہمیں بتائیں گے لیکن سب سے پہلے جو آپ کا ووٹر ہے وہ آئے گا اور اس کو آپ ویریفائی کریں گے اور اس کی ویریفیکیشن کے لیے ہم نے یہ ایک ووٹر ایڈنٹیفیکیشن جنٹ بنایا ہے جس میں آپ آ کے سب سے پہلے ووٹر کا سی این ای سی ویریفائی کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے سی این ای سی انٹر کیا مشین نے اس کو ویریفائی کر دیا اس کے بعد ووٹر کا فنگر پرنٹ جنٹ سا ہے وہ لیا جائے گا یہاں پہ لگا یہ کام اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ دونوں جگہ پہ ویریفیکیشن ہو سکے کہ بندہ صحیح ہے کہ کوئی کسی اور بندے کا اشناتی کار لے کے تو نہیں آ گیا اس کا تھم بھی اور اس کا سی این ای سی ویریفائی ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد ووٹر نے چلا جانا ہے یہاں پہ سیکریسی سکرین کے پیچھے جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے جب وہ دیکھ لے گا کہ جی ووٹر ویریفائیڈ ہو گیا ہے تو اس مشین کو انیبل کر دے گا ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دو لائٹس ہیں اس کو کہتے ہیں جی کنٹرول یونٹ کنٹرول یونٹ سے جنسا ہے پریزائیڈنگ آفیسر اس بیلٹنگ یونٹ کو انیبل کرے گا ابھی بیلٹنگ یونٹ انیبل نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں یہ کوئی ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا جب تک اس کو آپ انیبل نہیں کریں گے تو پریزائیڈنگ آفیسر نے بیلٹ انیبل کو مشین کو انیبل کیا یہ گرین ہو گیا اب جتنے بھی پولنگ ایجنس پچھے بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی مشین انیبل ہو چکی ہے ووٹر جا رہا ہے اور ووٹر نے جا کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اب یہاں پہ ووٹر آ گیا اب ووٹر آ گیا یہاں پہ اس کو کیا کہیں گے اس کو کہتے ہیں بیلٹ یونٹ یہ وہ پرانہ جو سٹیمپ والا سسٹم تھا ہے اسی کی سمجھیں کے لئے ایک الیکٹرونک کاپی ہے تو آپ نے یہاں پہ آ کے یہ میں نے اے کو پریس کیا تھوڑے دیر لائٹ آن ہوگی یہاں پہ آپ دیکھیں گے ویریفیکیشن کے لئے کہ اے پرنٹ ہو رہا ہے یہ پھر اس نے نکال کے نہیں نکالنا نہیں کٹ کے یہ ڈبے کے اندر کے چاہے گا ڈبے کے اندر کے چاہے گا یہاں سے جو انہوں نے پشنگ کی تھی وہ ان کا وہ ناظرین یہی بیسیکلی وہ ضرورت تھی ہماری جس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اسی حوالے سے آج ہم پارلیمنٹیریم سے ان کے تاثرات لیں گے مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈر سے بات کریں گے ایم این ایس سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے اپنے تاثرات کس طرح بیان کرتے ہیں زین قریشی صاحب میرے ساتھ ہیں پارلیمنٹی سیکٹری ہیں سر جی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مشین ہے جس پہ آپ ووٹ ڈالیں گے یہ جو دھاندلی کا الزام لگتا ہے یہ جو بوگس ووٹنگ کا یہ تو بڑا اچھا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا پاکستان میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کہی نہ کہی سے اتراز اٹھتا ہے دھاندلی کا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ ملتا نہیں ہے تو ریزالٹ رک جاتا ہے یا ریکاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین انشور کرتی ہیں کہ یہ جتنے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں وزیراعظم عمران خان کی پوری سٹرگل ہی اس کی رہی ہے اور اگر آپ کو یاد ہوگا جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے اس کی بنیاد بھی چار حلکے تھے کہ ان چار حلکوں کو کھول دیا جائے ان کا وہ ریزالٹ ٹیلی کر لیا جائے اور جو ان کا ریزالٹ آئے گا وہ ہم تسلیم کر لیں گے وہ نہ ہوا جس کی ویسے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہوا تو پی ٹی آئے اور عمران خان صاحب کی وزیراعظم کی تو پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمیں ہمارے ملک کے اندر الیکشن پروسس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے شفاف کرنا ہے اس کا ایک طریقہ یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہیں تو ان کو ہمیں انٹروڈیوز کروانا چاہیے ناظرین میرے ساتھ ہیں فیصل سبزواری صاحب بڑا نام ہے ایمکی او ایم کی سیاست دیکھیں یا نیشنل سطح کی سیاست دیکھیں ان میں آپ ان کو بہت آگے دیکھیں گے ہمیشہ آپ نے یہ بات کیے کہ الیکشن شفاف ہو اچھا ہو ٹرانسپیرنٹ ہو اس کے لیے اگر یہاں پہ یہ مشین آگے جو اس کی شفافیت کو برقرار رکھے گی آپ کیا کہتے ہیں اس فیصلے کو دیکھیں الیکشن کی شفافیت میں وہ صرف بیلٹ پیپر ڈالنا یا ووڈ ڈالنے کا عمل نہیں ہوتا انتخابات سے پہلے کی جو صورتحال ہوتی ہے انتخابی عمل میں شفافیت ہونی چاہیے اور پھر ووڈ ڈالنے کے بعد اس کی گنتی کا یہ سارا کا سارا ایک ہولسم پیکج ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ مشین آگئی ہے یقین مشین کے نتائج دیکھنے چاہیے مجھے ابھی نئی علم کہ کتنا فیصد اس کے درست نتائج ہیں کتنا خامیوں سے یہ آری پروسس ہے دنیا کے مختلف ممالک میں استعمال بھی ہوتی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں نے ترک بھی کر دیا ہے ہمارے ہاں ضروری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا اعتماد بحال ہو سکے چترالی صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو الیکشن کی شفافیت جب تک آپ کے پاس الیکشن ہوتے رہے ہر دفعہ الزام لگتا رہا اب یہ ایک سسٹم آ گیا کہ آپ شفاف الیکشن اس مشین کے تھرو کر سکتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں اس میں پاکستان میں انتخابات میں حصہ لینے والے تو سیاسی پارٹیاں ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے بھی اپنے تجاویز اور مشاورتیں مشاورتیں ہونے چاہیے اور اس سرسلے میں میں نے پہلے بھی تجویز دی تھی اور یہ کمیٹی کے جب یہ بیل آیا وہاں انتخابی صلاحات کا بیل کمیٹی میں آیا تو میں نے یہ تجویز دی تھی اور اب بھی دے رہا ہوں وہ یہی کہ تمام پارٹی کے جو بڑے ہیں ان کو بلائے جائے یہ چیزیں ان کے سامنے رکھا جائے اور ان کو قائل کیا جائے کوئی اعتراض دے یہ ہمارا نہیں سب سے پہلے تو آپ کو قائل کریں کہ آپ دیکھیں دیکھیں میں ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں اور اس پارٹی کو ابھی تک ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے صدور اور عمرہ کو بلائے جائے اور ان کو بریفنگ دی جائے ان کو قائل کیا جائے تو ہمارا کوئی اعتراض دی ہے ناظرین میرے ساتھ پاکستان پیپرز پارٹی کی میڈم شگفتہ جوانے ایک وسیع تجربہ ہے پارلیمنٹ کا اور یہ جو الیکشن ہر سال ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہو گئی ایک پارٹی تسلیم کرتے ہیں دوسرے الیکٹرونک مشین آگی جس میں یہاں پہ آئی ڈی ہوگی ہر ایک چیز کو کہ آپ بغس ووٹنگ نہیں ہو سکے گی کیسا دیکھتے ہیں اس کو آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں کہ اگر پاکستان میں ووٹ کو عزت دے اور ووٹ پیور ووٹ جو ووٹر ہے وہ اپنا ووٹ اپنا جو حق ہے وہ اگر صحیح استعمال کر رہا ہے اور اسی ووٹ کو آپ امانت سمجھ کے اس کی گنتی بھی کروائیں اور اس کو ایزٹ جو ہے وہ کریں یہاں تو روز نینے کسے روز رو نینے تجربات ہوتی ہیں کبھی پورٹی فائی فارم آ جاتا ہے کبھی نئے نئے سسٹم آ جاتے ہیں پھر ان سسٹمز کو فیل کیا جاتا ہے تو دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے لیکن وہ لوگ جو دہاتوں میں رہتے ہیں جن کو اتنی اویرنیس نہیں ہے ان کا کیا ہوگا دیکھیں فیلحال تو یہ مشین یہاں لاکہ رکھ دی گئی ہے اور ہم آتے جاتے اس کو دیکھتے بھی ہیں ان سے معلوم بھی کرتے ہیں یقیناً اگر نیا کوئی سسٹم آتا ہے تو اچھا ہوتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا ہوتا ہے سننے میں بھی اچھا ہوتا ہے لیکن پریکٹیکل ہی اس کو ہم کس طرح یوز کر رہے ہیں اس کو پازیٹیو یوز کر رہے ہیں یا اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں مہم ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ مشین دے دی حکومت کہتی ہے کہ جو ماضی میں لگتے تھے الزامات فیئر الیکشن اور شفافیت دیکھیں فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ جب تک ہمارے ملک میں نہیں ہوں گے ہر دفعہ ایسے ہی اپوزیشن بھی ناراض بیٹھے گی اور ہر دفعہ اعتراضات جو ہے وہ جنم لیں گے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا اور پھر ٹرو ریپریزنٹیشن جو عوام کی ہے جب وہ نمائندے نہیں آتے ایوانوں تک تو عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے اس لیے بہت ضروری ہے کہ الیکٹورل ریفارمز جو ہے اس کو ترجیحی بنیاد کے اوپر اس پہ کام کیا جائے اور ہمیں سب کو مل کے اس پہ کام کرنا پڑے گا یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ فیئر الیکشنز ہو اب جو یہ نیا جو الیکٹرانک ووٹنگ کی جو بات ہے دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ دنیا بھر میں ہوتی ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے لیکن بات یہ ہے کہ پچھتی دفعہ آپ نے دیکھا کہ آٹی ایس کیسے بیٹھ گیا تھا تو رات و رات آٹی ایس بیٹھ بھی جاتے ہیں اور جو الیکٹرانک سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ جس طرح سائیبر کرائم جسے کہا جاتا ہے جس کے تحت جو ہے وہ ڈیٹا ہیک کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ریگنگ کی بہت سارے چیزیں آتی ہیں کام کو ہماری انفرمیشن کی ٹیکنالوجی کی کمیٹی میں آ کر وہاں پہ ہمیں ڈسکرائب کریں ہمیں ڈیفائن کریں ہمیں بتائیں ہم اس سے اگر ہم سمجھیں گے کہ یہ درست ہے اس کے اندر کوئی لکوناز نہیں کوئی لوپ ہولز نہیں ہیں کوئی کمیبیشی نہیں ہے تو پھر آگے جا کے اس پر بات ہو سکتی ہے پلوشہ بیرہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا نام میں نے یہ مشین لگائی حکومت کہتی ہے کہ شفافیت ہوگی ستر کے الیکشن کے بعد یہ پہلی کاوش ہے جس سے الیکشن کی دھاندلی ختم ہو جائے میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ایسی فضاء قائم نہ ہو کہ آپ بیٹھ کر اس پورے پروسس کو جو ہے اور اس میں جہاں جہاں سے شائبہ ہے دھاندلی کا اس کو ختم کریں ڈوکر صاحب ہر الیکشن کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ جو ہے شفاف الیکشن نہیں تھے اب حکومت کہتی ہے ہم مشین لے آئے اور یہ شفاف ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو اس مشین کے ذریعے الیکشن ہوگا اچھا نہیں ہوگا اگر دیکھیں جی اگر یہ مشینیں بالکل اس میں میرڈ ہو صاف شفاف ہوں تو بہتر ہے پھر ڈک سب جب ہم الیکشن کی سیریز دیکھتے ہیں جب سے الیکشن ہو رہا ہے کبھی بھی کوئی جماعت جو بھی جیت جائے دوسری جماعت کہہ دے دھاندلی ہوگی اب یہ اگر الیکٹرانک فیر قسم کی مشین آ جائے بہتر نہیں ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس سسٹم کو کوئی بھی سسٹم ہو یہ انتخابات کا سسٹم ہو یا کوئی اور ہو اس کی ایفیشنسی ٹرانسپیرنسی جتنی بہتر ہوگی جتنی امپروو ہوگی اتنا ملک اور قوم کے مفاد میں ناظرین میرے ساتھ ہیں صداقت علی عباسی صاحب پی ٹی آئی کے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے مریض ہیں لیکن اوورال پورا حل کا ان کا پاکستان ہے اور بات کرتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ یہ مشین کے بارے میں کیوں تحفظ آتے ہیں پوزیشن کو آپ تو ٹرانسپیرنسی سسٹم لائے یہ تو باقی سمجھ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ 21 صدی کی ریکوائرمنٹ ہے اب ہم نے پیپرلیس ہماری ساری چیزیں ہیں اور پٹواریوں کا کھاتے بھی اب کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں خط لکھتے تھے وہ بھی اب ایس ایم ایس اور ووٹس ایپ ہو گئے تو ایسی بس ضد ہے جو کچھ ہم نے کرنا ہے ہم نے ان کی خلاف بولنا ہے حالانکہ کوئی لوجک نہیں ہے کسی پڑھے لکھے بندے کے سامنے کہ ایک چیز جو اب ٹکنالوجی میں کنورٹ ہوگی ہے زیادہ ایکیوریٹ بھی ہے زیادہ سیف بھی ہے زیادہ تیز بھی ہے اور جو 21 صدی کے تقاضے ہیں اس کو پورا بھی کر رہی ہے ابھی تو یہ پروسس ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر مشینیں آ جائیں لیکن ٹکنالوجی سے بھاگنے کے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کی ٹکنالوجی میں ہے پیسے اب آپ کے موبائل سے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں باقی سارے کام آپ موبائل سے کرتے ہیں اور اس مشین سے ڈرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن کے لوگ یہ لوگ ہم لوگ مل کے تو ان کو رازی کر لیں گے بکہ کوئی ایک عام آدمی اس لوجک کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ابھی بھی پرچیاں جو ہے اس میں خطرہ کم ہے اور مشین میں خطرہ زیادہ ہے یہ صرف ان کو یہ مجھے لگتا ہے سیاسی طور پر ان کو یہ پتہ ہے کہ مشینیں آ گئی تو پھر کیا بانا ہوگا ناظرین میرے ساتھ ہیں نیاز جکھر صاحب نیاز جکھر صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں سسٹم کو دیکھتے ہیں کتنے الیکشن لڑ چکے جکھر صاحب یہ مشین آپ لوگ لائے آپ کی جماعت لائی وزیراعظم کا ویجن تھا اپوزیشن اتراز کیوں کرتی ہے پس ایک عادت ہے اپوزیشن فار اپوزیشن ورنہ پہلے وہ نعرہ بھی یہی لگاتے رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو دھاندلی کا علاج تو یہ الیکٹرینک مشین ہے تاکہ کسی کا اتراز بھی نہ ہو قدرتی طور پر جس کا ووٹ جس طرف جائے گا جہاں وہ چاہے گا اس میں کوئی حیرہ پھر نہیں ہو سکتی لیکن وہ جان پوچھ کر چونکہ انہوں نے مخالفت کرنی ہے تو اس لئے مخالفت براہ مخالفت وہ اس مشین کی مخالفت کر رہے ہیں ورنہ شفاف الیکشن کے لیے یہ الیکٹرانک مشین بہترین ایک ذریعہ ہے کوئی بھی ایشو ہے خاص ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ملیقہ بخاری ایک محصر طریقے سے مدلل طریقے سے جواب دیتی ہیں میں ہم اس مشین پہ اترازات اپوزیشن کرتی ہے آپ تو شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے یہ لائے ہیں اتراز کیسا ہم چاہتے ہیں کہ آگے اگر پاکستان کے جمہوری نظام نے بڑھنا ہے اگر جمہوریت کا تصدر قائم رہنا ہے تو پھر ہمیں ایک ایسے انتخابی عمل کی ایسی انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے جس کے اوپر سب کو یقین ہو لیکن اپوزیشن میم کیوں اتراز کرتی ہے وہی تو بات ہے دیکھیں ان کا تو ابھی تک جو بھی موقف سامنے آیا ہے اس کے اندر کوئی ایسی مصبت بات انہوں نے نہیں کی جسے پاکستان کی عوام کو قائل کر سکیں کہ کیوں وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کا جو انعقاد ہے اس کو اپوز کر رہے ہیں اس کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں کوئی مصبت رائے کوئی ٹھوس چواہت سامنے نہیں آئے بس یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ اس کے اندر دھاندلی کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے یہ اس کے برعکس ہے آپ جانتے ہیں کہ دیگر ممالک کے اندر امریکہ ہو انڈیا ہو اور دیگر ممالک ہیں جس کے اندر الیکٹرونک ووٹنگ مشینز یوز ہوتی ہیں اور آپ کو اپنا ریزلٹ فوراں مل جاتا ہے تو جو ڈیلے آتا ہے جو ایک ایسی فضاء بن جاتی ہے کہ ریزلٹ کب آئے گا کون اس کو کاؤنٹ کرے گا ہیومن ایرر ہے یہ ساری چیزیں اس میں سے ختم ہو جاتی ہیں اور یہی پاکستان کے انتخابی اصلاحات کے لیے اور شفافیت کے لیے ایک پہترین موڈل ہے میڈم جویریا پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ممبر قومی اسمبلی میں آپ نے یہ ڈیمو سارا کر کے آپ کو دکھایا اس مشین میں کیا خراب یہ اپوزیشن کیوں اتراز کرتی ہے ہمیں تو سمجھ نہیں ہے یہ اپوزیشن کیوں اتراز کرتی ہے حالانکہ اپوزیشن کو اتراز کرنا ہی نہیں چاہیے جس طرح وہ شور مچاتے ہیں جب ان کے مرضی کے ریزلٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے جب ان کے مرضی کے نہیں آتے تو وہ اترازات اٹھاتے ہیں اب اگر اتنا شفاف سسٹم ایک انٹروڈیوز کرا رہے ہیں جس پہ کسی کو کوئی میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی پاکستانی کو کسی بھی جماعت کو اس کے بارے میں بات کرنے چاہیے اب اپوزیشن کا اپنا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھے نہیں پتا حالانکہ ان کے لئے تو بہت بہتر ہے جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں پھر ہمیں وردیاں بھی سناتے ہیں اور ہمیں باقی چیزیں بھی سناتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لئے تو بہت ہی بہتر ہے ان کے تو حق میں یہ چیز آتی ہے لیکن بہت سارے اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت والے ہمیں بلاتے ہی نہیں بٹھاتے ہی نہیں ہمارا تجاویز کو سنتے ہی نہیں نہیں جی ایسی کوئی اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی کوئی اہم مسئلہ یا کوئی بات ہوتی ہے ان کو ضرور لوپ میں لیا جاتا ہے ان کو بلائے جاتا ہے بات کی جاتی ہے لیکن اگر فلور کے اوپر آ کے واپس یہ مکر جائیں تو اس کے حمد مدار نہیں دیکھیں جی وہ بھی پاکستانی سب سے پہلے تو ہم پاکستانی ہیں نا جی تو اب بھی اگر ہم عوام کے لئے اس ایوان کے اندر موجود ہیں تو جتنا ان کا فرض ہے اس میں یہ تو فرق نہیں ہے کہ اگر ٹھیک ہے گورنمنٹ کی تھوڑی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم نے ان کو کب منع کیا ہم نے ان کو کب دعوت نہیں دی ہم تو بڑے ہمیشہ کھولے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن اگر وہ کسی بات پر نہیں آتے ان کو سوائے اپنی کرپشن کی سوائے اپنی چیزوں کے یا اپنے ذاتی منڈٹ کی ان کے پڑی ہوئی ہے یا ان کو ذاتی وجوہات کی پڑی ہے اور عوامی مسائل کی نہیں پڑی اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے ریاض فتیانہ صاحب پرانے پرلیمنٹیرین ہے سر جب بھی الیکشن ہوتا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہیں دوسرے پہ اتراز کرتے ہیں ریسنٹلی اگر ہم کراچی کا الیکشن دیکھیں تو پیپلز پارٹی پہ اتراز ہے مسلم لی قنون کا انیس سو ستر سے یہ سارا تو اب یہ الیکٹرانک مشین آئی ہے یہ ووٹنگ کے حوالے سے شفاف، ٹرانسپیرنٹ تو اس پہ اتراز ہے دیکھیں دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے الیکشن میں ہمارے پروسی ملک میں چلے جائیں وہاں بھی الیکٹرانک ووٹر مشین استعمال ہو رہی ہیں امریکہ سے لے کر پروسی ملکوں تک تو مزریعظم نے جو کہا ہے کہ یہ جو داندلی ہوتی ہے الیکشن میں ووٹ کسی کا ہوتا ہے پاڑ کسی کو جاتا ہے اور اس میں گربڑ ہوتی ہے تو جب بائیو میٹرک ہوگا انگوٹھے کا نشان آئے گا کوئی ووٹ چوری نہیں ہو سکے گا اور میرا خیال اسے بڑھ کر حکومت کی طرف سے پیش کش نہیں ہو سکتی جو انہوں نے عوام کو اور اپوزیشن کو کی ہے اور میں سمیتوں کی سے بہت فیدہ ہوگا داندلی رکے گی اور جس کو عوام چاہیں گے اس کو منتخب کریں گے اچھا جی ایک اور ہے کہ یہ جب بھی ہم دیکھتے کہ اس طرح کی صورت عال میں بات کرتے تو وہ اپوزیشن کہتی کہ حکومتی بینچوں والے ہمیں بلاتے ہی نہیں ہماری تجاویز کو مانتے ہیں نہیں ایسی کی بات نہیں اپوزیشن والے بھائی ہیں بالکل ان کو چاہیں گے کہ اس میں مشین سامنے پڑی ہوئی یہی گزر کر جاتے ہیں اپوزیشن کے لوگ بھی اور کئی لوگوں نے میرے سامنے اس کو آپریٹ کر کے بھی دیکھا ہے میرا خیال ہے اس سے بہتر ٹرانسپیرنٹ فری فیر الیکشن نہیں ہو سکتا جو ووٹنگ مشین سے ہوگا الیکٹرونک موٹر مشین سے پاکستان ٹیریک انصاف کے فیصل جاوید کسی طرف کے مہتاج نے سر یہ جو مشین ہے اس کی ڈیمانڈ تو سب کر رہے تھے آپ نے اس کو کر دیا اب اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے جیہ یہ مشین استعمال ہونی چاہیے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنسی لے کر کے آئے گی اور یہ بائد حال ہے کہ یہ جرونہ دھونا ہوتا ہے الیکشن میں میں نہیں آرہا یہ نہیں ہوا یہ سارے مسئلے ختم ہو جانے ہیں یہ مشین ہے اس نے ریزلٹ ایک تو فوراں ریزلٹ دے دے گی اور پھر آپ اس کو اگر چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمپیوٹر میں موجود ہوگا تو اس مشین کے ہوتے ہوئے دھاندلی کا امکانات ختم ہو جاتے ہیں تو اس لیے اپوزیشن چاہتی نہیں ہے کیونکہ وہ تو دھاندی کے بغیر الیکشن جیتے نہیں ہیں لیکن ہم انہیں بار بار یہ چیز باور کروا رہے ہیں اور امید ہے وہ اس بات پہ آ جائیں گے کہ اب دنیا جو ہے ٹکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے آگے جا رہی ہے اور ہمارے الیکشن میں یہ ای وی ایم کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے اور دوسری چیز اوورسیز پاکستانیز ان کو ووڈ ڈالنے کا پورا پورا حق دینا تو یہ الیکشن ریفارمز کا حصہ ہے اور یہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس میں ہمارا ساتھ دے تاکہ یہ ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے یہ تمام پارٹیز کے لیے ہے کہ فری این فیئر الیکشنز ہوں اور رونا دھونا یہ ختم ہونا ہے انیس سو ستر کے بعد آج تک کوئی ایسا الیکشن نہیں آیا جس میں دھاندلی کے الزامات نہ لگے ہوں شور شرابہ نہ اٹھاؤ لیکن سیر اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل جماعتوں کو بٹھائیں ان کے اترازات دور کریں جیہاں ایسا ہی کر رہے ہیں ہم جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان کو ہم بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس میں آئیں نظر سانی کریں اور اس کو دیکھیں اس کو استعمال کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ مل بیٹھ کر اس پہ فیصلہ کریں کیونکہ پوری دنیا میں یہ جو موڈل جہاں جہاں گیا ہے اس کو سٹیڈی بھی کر لیں وہاں وہاں کامیاب ہوا ہے اور یہ موڈل جو ہے یہ تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا بارحال اب سے ہم کریں گے تو آئندہ سے جو الیکشن میں جو اترازات اٹھتے ہیں جو شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں اس کی گنجائش ختم ہو جائے گی ناظرین یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے الیکشن میں جو بڑے بڑے وعدے کیے تھے ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ ہم آپ کو شفاف اور پر امن الیکشن دیں گے اور دھاندلی سے پاک اگر اس کے لیے انہوں نے یہ مشین ایجاد کی جس میں تمام اہم ترین میک میں شامل ہوئے تو پارلیمنٹیرین کے تاثرات کے بعد بھی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ لوگ لائک تو کرتے ہیں کسی نے ڈسلائک نہیں کیا کسی نے اترازات نہیں کیے لیکن اترازات اگر سیاسی نویت کے ہوں اور اس کے پس منظر میں اپنی جماعت سے وابستہ ان لوگوں کی ہمدردیاں ہوں تو کوئی بھی شفاف سسٹم جو ہے اس میں آپ نقائش نکال سکتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ مشین جب آئے گی تو اس سے نہ صرف الیکشن شفاف ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہوگا بلکہ بہت جلد ہم نتائج بھی حاصل کر سکیں گے اور اس طرح وہ ستر سال سے جو ہم الیکشن کے نام پہ مختلف لوگوں پہ الزامات لگاتے ہیں اس سے بھی بچت ہو جائے گی وقت بچے گا اور ہم ان ترقی یافتہ مماملک میں شامل ہو سکیں گے جہاں پہ یہ مشین جو ہے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے پاکستان ٹیلی ویژن ایک وسی دنیا ہے میری آواز آپ کی آواز ہے آئیے ناظرین آج اپنی آواز بھی اس آواز میں شامل کریں تاکہ ہم پاکستان کا وہ خوبصورت تصور پیش کر سکیں جو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم نے پیش کیا تھا اور جس کی خواہش عمران خان وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اسمت حاشوانی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے گے باندھا موسیقی موسیقی